اسلام علیکم ویڈکم بیک ٹو می چینل فوٹ فار لائف ایم جی آج ہم بناتے ہیں چکن موموس موموس کی سٹفنگ الگ الگ طریقے سے کی جاتی ہیں ہم آج چکن کی سٹفنگ کرتے ہیں چلیے سٹارٹ کرتے ہیں میدے میں ہم سب سے پہلے گھی دال دیں گے ایک بڑا چمچ جتنا پھر ہم اس میں نمک ایٹ کر لیں گے گھی اور نمک کو میدے میں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس میں ہم پانی ایٹ کر کے اچھا سا ڈو بنا لیں گے یہاں پر ہمارا ڈو ریڈی ہو چکا ہے دیکھ سکتے ہیں اب ہم ڈو کو اچھے سے کور کر کے پانرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے اچھے سے کور کر لیں گے ہم اب پھر گیلے کپڑے سے بھی کور کر کے رکھ سکتے ہیں اب ہم پانک گرم کر لیتے ہیں ایک سپنڈ تیل ڈالیں گے ہم تھوڑا سا گاجر اور پتہ گو بھی ڈال کر اچھے سے ہم بھونیں گے صرف ایک منٹ کے لیے زیادہ نئے بھون نہ آئے ہمیں ایک منٹ ہو چکا ہے اب ہم اسے نکال لیتے ہیں اب ہم سٹفنگ ریڈی کر لیتے ہیں پان میں ہم تیل ڈال لیں گے ایک سپنڈ جیتنا لیسن ڈال لیں گے بھارک کٹی بھی پیاز آٹ کریں گے ہم اور ہری میٹ چیٹ کریں گے پیاز کو بھی ہم ایک نیر تک اچھے سے بھونیں گے اچھے سے بھوننے کے بعد ہم یہاں چکین اٹ کریں گے چکین کو ہمیں گرینڈ کر لینا ہے چکین کو اچھے سے بھوننا ہے ہمیں دو سے تین منٹ کے لیے اس کے بعد ہمیں نمک آٹ کرنا ہے دھنیا پاورڈر آٹ کریں گے کالی میچ پاورڈر تھوڑا سا چاٹ مسالہ اچھے سے مکس کر لیں گے ہم چکین کا کچاپن کھلے جانا کچھے سے بھوننا کچھے سے بھوننا ایک سے دو منٹ کے لیے دھکن ڈھاپ کر پکائیں گے دھیمی آنچ پہ اچھے سے پک چکا ہے چکین اب ہم اس میں تلیوی گاجر اور پتہ کو بھی آٹ کر لیں گے ایک نیٹ کے لیے اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم ایک لیٹ میں نکال لیں گے اب ہم یہاں رول ریڈی کر لیتے ہیں ہم نے سارے رولز ریڈی کر لینا ہے اب کوٹوری کی مدد سے سائٹ کے نکال لینا ہے اب ہم سٹفنگ بھڑتے ہیں اچھے سے بھرنا ہے ہمیں سٹفنگ کناروں پر ہم پانی لگا لیں گے تاکہ موموس اچھے سے پیک ہو جائے اور دیکھیں میں کیسے پیک کر رہی ہوں موموس کو چاروں طرف میں ایسے ہی پیک کر رہا ہوں کناروں پر پکڑ کے ہم ایسے ہی پیک کر دیں گے اور ہم اس کو گول فیرا دیں گے ہمارا موموس ریڈی ہے دیکھیں کی تیچھے سے پیک ہو چکا ہے ہم دوسرا بھی ایسے ہی کر لیتے ہیں کناروں پر ہم پانی لگا لیں گے تاکہ موموس اچھے سے پیک ہو جائے دھیان سے دیکھیں میں کیسے کر رہی ہوں دیرے دیرے سے پکڑ کے کناروں پر پیک کر دینا ہے گول فیرا دیں گے اب سے جتنا بھی ایکسٹرا نکل رہا ہے نا اپر وہ آٹے کو نکال دیں گے اور اس کو پریس کر دیں ہلکے ہاتھوں سے پریس کر دیں گے ایسے ہی پورے مومنس ہم ریڈی کر لیں گے ایک برگونے میں ہم پانی لے لیں گے سٹیم کے لیے چھنی کو ہم تیل لگا کر ہم اس کے اوپر موموس رکھ دیں گے دس منٹ کے لیے دھیمی آنچ پر ڈکن ڈھاپ کر ہم رکھ دیں گے ہمارے دس منٹ اب ہو چکے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے موموس ریڈی ہو گے کھول چکے ہیں اچھے سے یہ اب ہم موموس کی چٹنی ریڈی کر لیتے ہیں ہم نے ٹاماتر اور لال سکی میٹس اُبالے رکھ دیا تھا اس کے جب تک اپالنا اس کے چھلکا نہ لکل جائے پین میں ہمیں تیل لے لینا ہے ایک سپون جتنا اس میں ہم لیسن اور کٹیوی پیاس ڈالیں گے اچھے سے بھون لیں گے ہم ڈالیں گے ایک نٹ کے لیے اس کے اندر اب ہم گرینڈ کرے ہوئے ٹاماتل اور لال سکی میٹس کا پیشت ڈالیں گے جو ہم نے گرینڈ کر لیا ہے اس کے اندر ہم پیشت ڈالتے ہیں اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے اندر ہم سویا ساس دالیں گے ایک سپون جتنا ایک سپون وینگر ڈالیں گے ایک سپون ٹیمیٹک ایجب ڈالیں گے اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کر لیں گے ایک سپون ٹیمیٹک اچھے سے پکانا ہے اس کے اندر ہم نمک ڈالیں گے اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہم گیس آف کر دیتے ہیں اب ہم سرف کرتے ہیں چکن موڈ گرمہ گرم سرف کریے سے میری ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں میری ریسپی پسند آئے تو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں شکریہ 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 شکریہ